شویبی گرامل سکول مونڈسری تر میٹریک انگلش میڈیا خوبصورت آرامدہ اور پورا سائز مونڈسری کلاس روم میں آپ کے ننے منے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ بہر جدید کے تقاضوں کے مطابق آوڈیو ویڈیو اور جدید مٹیلی کے ذریعے تعلیم دی جاتے ہیں پرائنڈری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو پہتر بنانے کے لیے ریپورٹ رائٹنگ کلاسز نیوز پیپر کلاسز سائنس ایکٹیوٹی پریزنٹیشن کلاسز اور پیکٹیکل پر بھی خوشی سی توجہ دی جاتی ہے جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں کراچی کی سطح پر سپورٹس اور تعلیمی مدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول سکول کی محنت اور مہارت کا مو بولتا سب ہے میٹرک میں سو فیسٹ ڈیزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس ون شاولین لینگر کیمپس 2 رحمت چوب پون 0213 پریپل سکس 1749 0213 640 6946 جس میں ہم قائد آزم کی زندگی چند مختلف اور دلچسپ پہلو کے بارے میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے جنا پونجا تاجیر تھے جنا پونجا کون تھے وہ قائد آزم کے والد کا نام جنا پونجا تھا ان کا شمار اپنے وقت کے خوشحال تاجیروں میں ہوتا تھا اللہ کر دیا ان کے پاس سب کچھ تھا 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی انہوں نے بچے کا نام محمد علی رکھا محمد علی ان کی پہلی اولاد تھے اس لیے ان کی پربریش انہوں نے بہت لاد پیار سے کی محمد علی جنا کو بچپنی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا کھیل کوت کے بجائے آپ اپنا زیادہ تر وقت پڑھنے لکھنے میں سر کرتے تھے اکثر رات گئے تک مطالعہ کرتے تھے جب ان کے گھر والے ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اتنا دن رات اتنی محنت کرتے اتنا پڑھتے ہو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی تو پھر قائد آزم اس پر جواب دے دیتے تھے کہ مجھے پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بننا ہے اس لیے وہ رات گئے دیر تک وہ پڑھائی لکھائی میں ہی مصورف رہتے تھے چنانچہ آپ نے اسی طرح اپنی محنت جاری رکھی اور بلاخر دنیا کو ایک انہوں نے بڑا آدمی بن کر دکھایا بڑے ہو کر آپ نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو خدمات انجام دی ان کے اعتراف کے طور پر ان کو قوم نے قائد آزم کا خطاب دیا آج قوم کا بچہ بچہ آپ کو اسی نام سے فکارتا ہے واقعی آپ دنیا کے عظیم اور بڑے لوگوں میں ایک سے ایک تھے قائد آزم محمد علی جنہ پڑھائی کی طرح انتظاری سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صفائی اور ستھرائی کا بھی بہت خیال رکھتے تھے ہمیشہ اچھے اور ساف ستھرے کپڑے پہنتے تھے یہ عادت عمر بھر ان کے ساتھ رہی ان کے ساتھ قائم رہی کپڑوں اور جسم کی صفائی کا آپ اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ایسے کھیل کبھی بھی نہیں کھیلتے تھے کہ جس سے ان کے کپڑے اور ہاتھ جو ہیں وہ گندے ہو جائیں قائد آزم کے بچپن کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ وہ گلی میں وہ کہتے ہیں پہلے لوگ گولیاں کھیل رہے تھے تو کھیل رہے ہوتے تھے بچے تو وہ کھیل رہے تھے ان کے دوست تو قائد آزم کا جب وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم یہ گندے کھیل یہ جو گولیاں کھیل رہے ہو یہ نہیں کھیل کرو اس سے تمہارے کپڑے اور ہاتھ دونوں گندے ہو جائیں گے تو ان کی دوست نے کہا کہ اس دن کے بعد سے انہوں نے کہا کہ کرکٹ کھیلا کرو اس میں اتنی گندگی نہیں ہوتی ہے تو ان کی دوست نے کہا کہ ہم نے وہ گولیاں چھوڑ کر پھر ہم نے کرکٹ کھلنا شروع کر گیا یہ اخت و خیر ان کی ذاتی زندگی سے ایک چھوٹی سی بات تھی قائد آزم جہاں اپنے کپڑوں اور جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے وہاں پہ وہ کتابوں کی بھی بہت حفاظت کرتے تھے اور کتابوں کی صاف سترائی کس طرح رکھنا چاہیے ان کو سلیکے سے ان کو شیلف میں کتابیں رکھتے تھے آپ اپنی کتابیں ہمیشہ صاف ستری اور داگ دبوں سے پاک ہوتی تھی کتابوں سے ان کو بڑی دلچسپی تھی ہر وقت ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی کتابوں کو پڑھتے وقت جو تحریبی پسند آتی تھی وہ سے اپنی کوپی میں لکھ لیتے تھے اور آپ کو تاریخ سے بہت دلچسپی تھی تو آپ کہتے تھے کہ تاریخ ہمیشہ عقل کو پختہ کرتی ہے قائد آزم نے ایدتائی تعلیم سندھ مدرسورت الاسلام سے حاصل کی اور پھر مزید تعلیم کے لیے لندن دشریف لے گئے پھر وہاں سے انہوں نے وقالت وغیرہ کی ڈگری دی وقالت پڑھا اور ایک شروع میں افدتہ میں ان کے والد کے حالات جو تھے فائننشلی ویک ہو گئے تھے تو انہوں نے وقالت کا کام شروع کیا آفی شروع میں پریشانیاں ہوئیں ان کو لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر ایک دور ایسا آیا کہ وہ ایک پائے کے وکیل یعنی بہت مشہور وکیل بن گئے اور جب بھی وہ وقالت کرتے تھے اور کوئی بھی کیس ہو تو پہلے اس کو بہت اچھی طریقے سے سٹڈی کیا کرتے تھے پھر وہ اس وقالت میں اس کی حصہ لیتے تھے قائد آزم نہایت صاف گو اور اصل پسند انسان تھے خوشامت اور جھوٹی تعریفیں آپ بلکل پسند نہیں کرتے تھے نہیں ان کو مقبولیت کے لیے یہ خوشیش ہوتی تھی کہ کوئی ان کی مقبولیت کے لیے ان کے لیے نعرے وغیرہ لگائے جذباتی نعروں وغیروں کبھی وہ سہارا نہیں لیتے تھے آپ دوسروں کو بھی ان باتوں سے منع کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کسی جلسے میں تقریر کر رہے تھے تو کسی نے آپ کو مولانا کہہ کر مخاطب کیا تو قائد آزم نے اپنی تقریر کو روک کر اس کو ٹوکا اور کہا کہ میں ایک سیاسی لیڈر ہوں مجھے کبھی مولانا نہیں کہنا میں مولانا نہیں ہوں آپ کی اصل پسندی کا یہ علم تھا کہ ایک مرتبہ جو رہا آپ نہ لیتے تھے وہ اس پر قائم رہتے تھے اس سے ادھر ادھر نہ ہوتے تھے ہندوستان کی تحریکی ازادی کے دوران بعض لیڈروں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بہت سے روپ بدلے مسٹر گاندی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا تھا کہ وہ تیسرے درجے کے ٹرین میں سفر کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا تاکہ ان کی شخصیت کو شہرت ملے تو چندرہ نماؤں نے قائد اعظم سے بھی یہی بات کہی کہ آپ بھی یہی کیجئے تاکہ آپ بھی شہرت پالیں تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں میں اپنے پیسے سے ٹکٹ خریدتا ہوں میں فرسٹ کلاس کی ٹکٹ خریدتا ہوں میں اسی میں سفر کرتا ہوں اور قائد اعظم کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ وقت کی بہت پابندی کرتے تھے انہیں دوسروں کو بھی وہ کہتے تھے کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور وقت کی پابندی کی اہمیت لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے وقت کی پابندی نہ کرتی ہو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے ملنے کے لیے اگر آتا تو اگر ان سے اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی یا ان سے پہلے سے بات نہیں ہوتی یا وقت تیہ نہیں ہوتا تو وہ اس سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے ایک مردہ بھائی حجام ان کی ذاتی زندگی کے مطالق ایک واقعہ ہے کہ حجام بھی اگر ان سے بال کٹنے کے لیے بھی اگر ان کے آتا تھا تو وہ اس کو بھی ایک ٹائم کا اگر وہ اپنے مقرر ارت پر نہ آئے تو وہ اسے بھی کینزل کر دیا کرتے تھے یہ ان کے وقت کی پابندی کا یہ عالم تھا اتحاد تنظیم اور ایمان ان کی زندگی کے جو ہیں وہ رہنمہ حصول تھے تو یہ وہ باتیں ہیں جو قائد آزم کی زندگی سے مطالق تھی جو جس کا انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں ان باتوں کا خیال رکھا اور ایک واقعی وہ ایک عظیم ریڈر تھے اور ایک بہت بڑے رہنمہ تھے یہ ہمارا آج کا چپٹر تھا قائد آزم کی زندگی سے مطالق جو ختم ہو